بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بدلنے کے لیے میں نے 21 دیز کا انتخاب کیا ہے 21 دیز میں آپ اپنے آپ کو بہترین کر سکتے ہیں بہترین لیکن اس بہترین کو کرنے کے لیے ایک چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ نہیں کہ آپ 21 دیز اپنے لگا کے ایک روڈ میپ پہ چلیں ایک روڈ پہ چلنا شروع ہو جائیں اور جیسے 21 دیز ہو جائیں آپ اس روڈ پہ چلنا بند کر دیں یہ جو پرابلم ہے کوئی بھی پرابلم ہماری لائف میں آتی ہے وہ ہماری روٹینز کی خرابی کی وجہ سے آتی ہے کیونکہ ہم سب جو ہے نیچر کے قانون میں آتے ہیں ہم سب نیچر کے قانون میں رہیں گے تو ہی ہم ڈسٹیپنل رہیں گے کوئی بھی قانون بنایا جاتا ہے کس لیے بنایا جاتا ہے اگر آپ اس کی خلاف وردی نہیں کریں گے تو آپ سموتلی جو ہے وہ چلتے رہیں گے تو یہ جو بھی قانون ہمارے لیے نیچر نے بنایا یہ اس لیے بنایا کہ ہم ایک ڈسٹیپنل میں رہیں اور یہ سارا کچھ ہمارے لیے بینیفیٹڈ آئی یہ ہمارے لیے فائدے مند ہے اصل میں مسئلہ کیا ہے آپ کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ دو دن اس چیز پر عمل کر لیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے یا دس دن آپ اس چیز پر عمل کر لیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے یا سو دن کوئی چیز پر آپ عمل کر لیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے دراصل آپ ٹھیک آپ نے نہیں ہونا اپنے اس چیز کو کلیر کریں لوجک کو سمجھیں کہ آپ نے خود کو ٹھیک نہیں کرنا آپ نے خود کو ایک روٹین میں کرنا ہے پہلی تو چیز یہ ہے کہ ٹھیک کس چیز سے کرنا ہے آپ نے خود کو آپ نے تو خود کو ایک روٹین میں کرنا ہے یا خدا نہ خاصتہ کوئی زخم لگتا ہے تو ہم دوائی کھاتے ہیں جب وہ زخم بھر جاتا ہے تو وہ زخم کے بھرنے کے بعد ہمیں دوائی کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن ہم چونکہ قدرت کے قانون میں آتے ہیں قدرت کے قانون میں ہمیں قدرت کے مطابق سونا ہے ہمیں قدرت کے مطابق کھانا کھانا ہے اور ہمیں قدرت کے مطابق ورکاٹ کرنا ہے اللہ تعالی نے ہمیں ٹانگیں چلنے کے لیے دی ہیں ہاتھ کام کے لیے دی ہیں اگر آپ ان چیزوں کے استعمال نہیں کرو گے تو وہ جو کھانا کھایا آپ نے وہ ڈیجیسٹ کیسے ہوگا اور کھانا نہیں ڈیجیسٹ ہوگا تو آپ کو نیند کیسے آئے گی اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے یہ وہ چیز ہے جہاں most probably اکثر لوگ التیاں کر رہے ہیں جی آپ آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں بھائی بہت اچھی ویڈیوز بناتے ہیں لیکن ان ویڈیوز پر عمل کتنا کرتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بچارے عمل ہی نہیں کرتے تو جب تک آپ چیزوں پر عمل نہیں کریں گے کیسے آپ اپنے لیے کچھ کر سکیں گے دنیا میں ایک حقیقت ہے مشہیات رکھنا ہے یا جو تم اپنے لیے کر سکتے ہونا کوئی اور تمہارے لیے نہیں کر سکتا کوئی انسان تمہارے لیے نہیں کر سکتا یہ زندگی تمہاری ہے اس زندگی کی گاڑی تمہارے پاس ہے اس کا سٹریڈنگ تمہارے پاس ہے تمہیں اس کے ڈرائیور ہو لے کے جا کے کھڑے میں مار دو یا اس کو جو ہے وہ ایک حسین وادیوں میں لے جاؤ اور خوبصورت منظر کو جوائن کرو دیکھو اسے اور انجوائے کرو اچھا پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں نا ساتھ ساتھ دن کے تین پورشنز ہیں ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے جو اس کے پیچھے میں لوجک دینا چاہ رہا ہوں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے کیونکہ جو ہماری زندگی میں غلط ہو رہا ہوتا ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے وہ غلط ہو رہا ہے لیکن ہم اس کو روکنے کے لیے کوشش نہیں کرتے یا جب کبھی کوشش کرتے ہیں تو وہ کوشش ہمیں اس طرح کا ریزلٹ نہیں دیتی جس طرح کا ریزلٹ ہم ایسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ ایک دفع میں ہی سب کچھ ہو جائے گا میں آپ سے سوال کرتا ہوں یہ جو چیز خراب ہوئی کہ یہ ایک دفع میں خراب ہوئی نہیں خراب ہوئی اس کو خراب ہونے میں بڑا وقت لگا تو سب سے پہلے جو سیون ڈیز ہیں اس سیون ڈیز میں آپ نے صرف اپنے آپ کو observe کرنا ہے سیلف انیلسز کے پہلے سیون ڈیز آپ نے صرف اپنے آپ کو observe کرنا ہے بہترین observation کی پریکس یہ ہے کیونکہ ہم جو most probably جو چیزیں ہیں جو ہمیں irrelevant لگتی ہیں ہم بھول جاتے ہیں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آج سے تین دن پہلے آپ نے کیا کھایا تھا دوپہر کے کھانے میں تو most probably آپ کو یاد کرنے میں کافی ارسل لگے گا لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے صبح کیا کھایا تھا تو آپ کو بڑی جلدی سے یاد آجے گا اسی طرح میں پوچھوں دس دن پہلے کیا کھایا تھا تو آپ کو نہیں یاد ہوگا تو mind جو ہے نا وہ چیزوں کو بھلا دیتا ہے جو اسے لگتا ہے کہ یہ unnecessary ہے سو آپ نے کہہ کرنا ہے آپ نے ایک نوٹ بک maintain کرنی ہے ایک diary maintain کرنی ہے آپ کو صرف سات دن اپنے آپ کو observe کرنا ہے آپ کتنے بجے سوتے ہو آپ کتنے بجے اٹھتے ہو آپ جب اٹھتے ہو تو آپ کیسا محسوس کرتے ہو آپ ناشتہ کتنے بجے کرتے ہو آپ دوپہر کا کھانا کتنے بجے کھاتے ہو آپ شام کا کھانا کتنے بجے کھاتے ہو آپ daily workout کتنا کرتے ہو آپ daily exercise کتنی کرتے ہو آپ daily کن لوگوں سے ملتے ہو آپ کے friend circle میں کون کون آتا ہے آپ کے گھر میں کون کون سے لوگ ہیں جو آپ سے اچھے سے بات کرتے ہیں اور کون کون سے لوگ ہیں جو آپ سے برہ طریقے سے بات کرتے ہیں سات دن آپ نے صرف ان کی باتیں نوٹ کرنے ہیں کونسی بات کی کیا بات کی یہاں تک سمجھ آگیا آپ لکھ لیں بھلے اسے اس ویڈیو کو آپ یہاں پاؤس کر کے لکھ لیں یہ جو جو چیزیں مینے آپ کو کہیں ہیں اس کے علاوہ آپ نے نوٹیس کرنے کہ آپ کا دن کیسا گھولتا ہے کونسی ایسا وقت ہے جو آپ کو اچھا محسوس کراتا ہے دن بھر میں کونسی ایسا وقت ہے جو آپ کو برا محسوس کراتا ہے دن بار میں کونسی ایسی باتیں ہیں جو آپ یاد کرتے تو آپ بڑا اچھا محسوس کرتے ہیں اور کونسی ایسی باتیں ہیں جو آپ یاد کرتے ہیں تو آپ بڑا برا محسوس کرتے ہیں ایک اور چیز آپ دیکھئے گا جتنی چیزیں خراب ہوں گی نا ان سب چیزوں کی خرابی کی بہت بڑی وجہ آپ کی روٹین ہوگی سات دن آپ نے صرف اپنی روٹین کو نوٹس کرنا ہے کچھ بھی اور نہیں کرنا نیکس سیون ڈیز آپ نے صرف اس روٹین کو بہتر کرنے کی ذہن میں کوشش کرنی ہے اچھل میں کوشش نہیں کرنی چھوڑ دیں جو چھر رہا ہے اس کو چلنے دیں بس آپ نے اپنے آپ سے یہ چیز کہتے رہنا ہے کہتے رہنا ہے کہ مجھے جلدی سونا چاہیے مجھے جلدی اٹھنا چاہیے ایک چیز جو ایک اور میں پیچھا مس کر گیا that is your mobile use اب اپنے mobile کا use دیکھیں کہ آپ mobile کتنا use کرتے ہیں excessive mobile use بھی انسان کو sweat depression میں ڈال دیتا ہے تو excessive mobile کا استعمال نہ کریں میں تو کہتا ہوں mobile کا صرف اتنا استعمال کریں کہ کال سنیں اور بس that's it یا what's up وغیرہ پہ جو آپ ضروری بات ہو بس اس کے علاوہ کوئی اور چیز جانا ہے ایسے نہیں کہ آپ بیٹ کے اس کے اوپر سارا سارا دن جو ہے وہ گیمز کھیر رہے ہو ویڈیوز دیکھ رہے ہو پھر آئی سائٹ پہ بھی افیکٹ پڑتا ہے اب ان سات دنوں میں خود کو بہتر کرنے کے لیے صرف آپ نے ذہن میں سوچنا ہے کہ یار مجھے اچھا کھانا کھانا چاہیے مجھے ورک آٹ کرنا چاہیے مجھے جم جانا چاہیے مجھے اپنے دوستوں سے ملنا چاہیے اگر آپ نہیں ملتے تو اچھا کون سا میری فیملی میں ایسا بندہ ہے جس کے ساتھ میری نہیں بنتی اچھا مجھے اسے بنانا چاہیے یہ سیون ڈیز جسٹ یہ سیون ڈیز آپ نے ان چیزوں کو ذہن میں سوچنا ہے عمل نہیں آپ نے بھی کرنا چھوڑ دیں یہ سات دن ریگلرلی بیسس پہ آپ سوچتے رہیں اور لکھتے رہیں سوچتے رہیں اور ڈائری پہ لکھتے رہیں کہ آپ ان کو کیسے مینٹین کر سکتے ہیں اور ان سات دنوں کی روٹین بھی آپ نے لکھنی ہے اب ٹوٹل آپ کے پاس ہوگی فورٹین ڈیز کی روٹین اب یہاں سے اصل گیم شروع ہے جو بھی آپ روٹین فولو کر رہے ہونا اس کو صرف پانچ منٹ پیچھے لے جاؤ صبح اٹنے کی اگر آپ کو ارلی اٹنے کی عادت نہیں ہے اور آپ فرض کریں صبح نو بجے اٹھ رہے ہیں آپ نے صرف پانچ منٹ پیچھے لے کے جانا ہے روزانہ کی بیس پہ تین چار دن آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس تین دن میں پندرہ منٹ سا پیچھے چلے جائیں گے چار دن میں آپ بیس منٹ پانچ دن میں آپ پچیس منٹ چھے دن میں آپ تھرٹی منٹ پیچھے چلے جائیں گے اور آپ جو پہلے ساڑھے نو بجے اٹھتے تھے یہ چھوٹی چھوٹی چینجز آپ کو بڑی بڑی آسان لگیں گے کرنے کے لیے ناشتہ آپ فرض کریں پہلے ساڑھے نو بجے کرتے تھے اب آپ کا ناشتہ نو بجے ہو گیا اور ناشتے میں فرض کریں آپ کچھ بھی نہیں پہلے کھاتے تھے یا ایک چائے لیں یا رس لے لیں اب آپ نے تھوڑا سا نیوٹریشنسٹ فوڈ لینا ہے کوئی ایسا فوڈ لینا ہے جو نیوٹریشن سے بڑے ہوں جن کے اندر پروٹینز بھی ہوں جس کے اندر کاربز بھی ہوں جس کے اندر ہر چیز ہو پوری کیلوریز ہوں آپ کے لیے دوپہر کا کھانا بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ جلدہ جلد کھا سکیں رات کا کھانا کوشش کرنی ہے کہ آپ جلدہ جلد کھا سکیں جتنا بہترین کرنے کی آپ کب کو کوشش کر سکتے ہیں آپ نے ایک ایک قدم اٹھانا ہے ایک ایک قدم اٹھانا ہے یہاں سے اب آپ کی روٹین بننا شروع ہوگی میں وہ نہیں کہتا کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے سب ٹھیک ہو جائیں گے یہاں سے آپ کی زندگی بدلنا شروع ہوگی اب یہ وہ چیز ہے جس کے لیے آپ بہت زیادہ کوسٹننگ کرتے ہیں کہ چینجز کیسے آئے گا چینجز ایسے زندگی میں آئے گا اب یہ وہ چیز ہے جہاں سے ہماری روٹین ڈیویلپ ہوگی اور ہم نے اس روٹین کو پکڑ لینا ہے کیونکہ یار آپ میں ہم سب لوگ نیچر کے قانون میں ہیں ہمیں سونا بھی ہے ہمیں کھانا بھی کھانا ہے ہمیں ورکورٹ بھی کرنا ہے ہمیں باہر بھی جانا ہے ہمیں مہنمزدوری بھی کرنا ہے ہمیں دوستوں سے بھی ملنا ہے اور ہمیں کوئی ایسا شاپ کی پر بھی اپنا دوست رکھنا ہے کہ جب ہم بائک سے گزرے اور وہ کہے اور آنہ صاحب کتھے جا رہے ہو ٹھیک ہے تو آپ خوشی سے کہے یار میں آتھے جا رہے ہیں تو آپ کے چیرے پہ ایک سمائل آجائے تو آپ کو کمیونٹی بھی رکھنی ہے کیونکہ ہم سب سوشل آنیمال ہیں ہمیں لوگوں میں بھی رہنا ہے گھر میں بھی نہیں بیٹھنا صرف گھر میں نہیں بیٹھنا تو عورتوں کے لیے خاص طور پر یہ ہے کہ وہ اپنی کمیونٹی جو آپ کی فرینڈز کمیونٹی ہے جو ویسے تو آج کل کے فرینڈز جو ہیں ان کو کبھی آپ ضرور سے اپنی باتیں نہ بتاؤ ریالٹی ہے اللہ کو اپنا دوست رکھو اپنے بہن بھائیوں کو اپنا دوست رکھو اپنے ماں باپ کو اپنا دوست رکھو تو یہ وہ چیزیں ہیں جہاں سے آپ کی زندگی سٹارٹ ہوگی ڈاؤن ہوگے آپ جب ڈاؤن ہوگے تو اچھا وقت یاد کرو اور جب بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاؤ آپ بعد میں پچھتا ہوں اللہ سے بڑھ کے انسان کا کوئی دوست نہیں اس حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھنا دو ذات ہیں آپ کی جو ہمیشہ آپ کے ساتھ سنسیر رہتی ہیں ایک آپ کی ذات اور ایک آپ کے اللہ کی ذات آپ نے اس حقیقت کو سمجھ لینا ہے کہ اس دلدل میں لانے والے آپ خود کو خود ہو اب یہاں سے خود کو نکال کے لے کے جانے والے آپ خود ہو ایک روٹین میں آپ کو دے دیتا ہوں آپ نکہ کرنا ہے جب آپ بیڈ پہ ہوں آپ نے موبائل استعمال نہیں کرنا آپ کو نیند آئے یا نہ آئے بے ریلیکس کوئی ٹینشہ نہیں ہوئی نہیں نیند آئے گی تو کہا ہو جائے صبح آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے فجر کی نماز کے بعد آپ نے فورٹی منٹس واک لازمان کرنی ہے اس کے بعد آپ صبح ناشتہ کریں ناشتے میں کوشش کریں دھو دہیں انڈے کا استعمال زیادہ کریں اس کے بعد دوپہر کو دس بجے سکتے ہیں آپ ایک بجے کے قریب دوپہر کا کھانا کھاؤ رات کا کھانا شام کو ساتھ بجے کھاؤ واک کرو ٹائم ٹو ٹائم واک کرو شام کی واک بھی کرو مورننگ کی واک صبح کی واک بھی کرو شام کی واک بھی کرو یار خود کو ٹائم دو خود پہ انویسٹمنٹ کرو آپ کے پاس سب سے جو قیمتی چیز ہوتی ہے وہ وقت ہے آپ کسی انسان سے بھی لیتے ہو تو اس کا وقت لیتے ہو اور وقت دنیا کی سب سے بڑی قیمتی چیز ہے یہ وقت ہی ہے جو انسان دس منٹ دے تو وہ دس کروڑ کما سکتا ہے اور یہ وقت ہی ہے جو کسی کو دس منٹ دے دے اور اس کے بدلے میں دس روپے کما لیں یہ انسان کی اپنی ورث ڈیفائن کرتی ہے کہ وہ اپنے وقت کو کیسے بیچ رہا ہے یہ آپ کی ورث آپ کے لیے ہے یہ آپ کا آپ کا اپنے اندر ایک امج ہے کہ آپ اپنے وقت کو کہاں رکھ کے بیچنا چاہتے ہو آپ جو وقت خود پہ لگاتے ہو اس کی وقت اس کی ورث دس روپے ہیں یہ دس کروڑ ہے اگر تو اس کی ورث دس کروڑ ہے تو believe me آپ لائف میں اتنے سکسسفل ہونے والے ہو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کو جو ایک ایک منٹ دیتے ہو وہ dedicated ہو کر دو وہ پوری طرح اس کو دو اپنے ایک ایک لمحے کو اس طرح جیو کہ بس یہی زندگی ہے اور جو آج ہے ترحقیقت وہی زندگی ہے اگر آپ پیچھے کا سوچتے رہوگے ہمیشہ ڈپریسٹ رہوگے اور اگر آپ آگے کا سوچتے رہوگے تو ہمیشہ انشسٹ رہوگے آپ کو انزائیٹی ڈپریشن سے نکلنا نہیں ہے آپ جہاں ہو آپ کو یہی رہنا ہے بس اپنی روٹین کو بہتر کرنا ہے کیونکہ لائف میں ڈپریسٹ ہونا بھی ضروری ہے لائف میں وہ لائف میں محبت بھی ضروری ہے ہر چیز ایک ضرورت کی حد تک رہے گی ایک لیمٹ میں رہے گی تو بالکل کنٹرول رہے گی جیسے وہ لیمٹ لیس ہو جائے گی جیسے وہ ذرا آگے چلے جائے گی وہ آپ کو تن کرے گی I hope so کہ آپ اس ویڈیو کا مقصد سمجھیں گے آپ نے ہر دن مجھے اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ کرنا ہے میں سب کے کومنٹس پڑھوں گا ہر دن آپ نے ایک دن سے لے کے ٹونٹی ون ڈیز تک آپ نے کرنا ہے اور اس چیز کو روٹین بنانے اب یہ فوریور لائف آپ نے جلدی بھی سونا ہے جلدی بھی کھانا ہے آپ دیکھیں آپ کی صحت کیسی رہتی آپ کتنے فٹ رہتے ہیں آپ کتنے چارج رہتے ہیں بلکہ ویڈیو کا احترام یہی کرتے ہیں اپنا بہت خیار رکھے گا مجھے دماؤں میں